اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مستر ایٹی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے لاہور کے مشہور ڈان نور دیل عرف نوری نت پر نوری نت کا تعلق لاہور کے ایک گاؤں نت کی لانسے تھا نوری نت کی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک بات جو کہ آپ کو بتانا ضروری ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نوری نت انڈیا سے پاکستان چیزیں سمغل کرتا تھا مگر ایسا کچھ نہیں ہے فلم مولا جٹ میں نوری کو غلط روپ میں پیش کیا گیا نوری نت کی اصل کہانی کچھ یوں ہے کہ نوری نت غریبوں کے لیے مسیحہ اور ان کو سکھوں اور ہندووں سے ازادی دلوانا اسی طرح ایک مرتبہ چشتیاں سے آنے والے مسلمان کافلے پر ہندو اور سکھوں نے حملہ کر دیا تو نوری نت نے انگریز کے سپاہی کی بندوق چھین کر دوستوں کے ہمراہ سکھوں ہندووں پر حملہ کر دیا اور ہندووں اور سکھوں کے قبضے سے دو ہزار مسلمان عورتوں کو ازاد کروایا اور کئی ہندو اور سکھوں کو قتل کر دیا دو ہزار عورتوں کو ازاد کروانے پر حکومت نے نوری نت کو غریب کا خطاب دیا نوری نت سکھوں کی پینتیس عورتیں اپنے گاؤں لے آیا اور پھر ان پینتیس سکھ عورتوں کے بدلے چار سو پنتالیس مسلمان عورتوں کو ازاد کروایا جب پاکستان اور ہندوستان بنے تو تب نوری نت نے اپنا کمال دکھایا اس وقت نوری نت نے درجنوں سکھ اور ہندو قتل کیے جس کے بعد نوری نت کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا سکھ اور ہندو نوری نت کے نام سے ڈھننے لگے اخبار کے مطابق ہندو سکھ نوری نت کا نام لے کر بچوں کو ڈراتے تھے دوستو یہ نوری نت کے بارے میں ساری جانکاری ہمیں اخبار سے حاصل ہوئی ہے اور پھر آہستہ آہستہ نوری کی دہشت اتنی ہو گئی کہ ایک مرتبہ انڈیا حملہ کرنے کی اطلاع پر تین ہندو نوری نت کا نام سن کر مر گئے نوری نت کا ہندو اور سکھوں پر اتنا روب اور دب دبا تھا کہ وہ نام سے ہی ڈرتے تھے نوری نت سات گاؤں کے فیصلے خود کرتا تھا ہندو اور سکھوں کے خلاف مسلمان کی مدد کرنے پر گاؤں والوں نے اسے اپنا سردار چون لیا نوری نت کی ایک اور خاص بات کہ وہ حملہ کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں سے رہنمائی لیتا تھا اور اپنے مرشد کے دربار پر حاضری دیتا تھا منامہ تھانا کہ ایسے چو بہادر خان نوری نت کی بہادری اور جذبہ غیرت کی وجہ سے اس کی مدد کرتا تھا نوری نت نے بہادر خان کی مدد سے کئی بیغیرتوں کو موت کے گھاڑ اتارا تھانا منامہ کے ایسے چو بہادر خان نوری نت کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتا تھا نوری نت غریبوں کا مددگار تھا نوری نت کی وجہ شہرت ہی ہندو اور سکھوں کا قتل عام تھی نور دین عرف نوری نت مرنے سے پہلے یہ بات کہا کرتا تھا کہ مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا میں اپنی موت آپ مروں گا اور جب میں مر جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی آفت آئے گی اور پھر وہی ہوا نور دین عرف نوری نت فوت ہوا اور جب اسے قبر میں اتارنے لگے تو اسی وقت 1971 کی جنگ شروع ہو گئی نوری نت نے بہت سے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں ہندووں کے قبضے سے چھڑوایا نوری نت کا کوئی اپنا دشمن نہیں تھا نوری نت کے صحیح دشمن سکھ اور ہندو تھے جن کو اس نے سرعام قتل کیا دوستو یہ تھی نور دین عرف نوری نت کی تحانی اس کے پارٹ ٹو میں ہم نوری نت کے بیٹوں اور اس کے بھائی لال دین عرف لالو نت کی کہانی اور دشمنی بیان کریں گے ویڈیو پسند آئیو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا